اب تک کتابیں یہی پر رہا کرتی ہے جو لائبریری ادھر بنی ہوئی ہے اس میں کتابیں منتقل ہو جائے گی ابھی تک تو یہی کتب کھانا ہے اور اندر بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو ایسی بھی ہے کتنی بوسیدہ ہو گئے کہ اگر ہاتھ لگائے تو فٹ جائیں ایسی بھی کتابیں یہاں ہیں لیکن ان کے اوپر کام ہو رہا ہے سیڈی وغیرہ کا اور یہ ایٹی ایم بھی مدرسی میں شعبیں خرید و فروخت الếtرسی میں ہوئی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اندر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ا نے اللہ یہ ساری کتابیں ایسی ہیں پر جو رکھی ہوئے وہ سیدھا ہو چکی ہے یہ پوڑوانی زیادہ یہ پورا نظام سب بڑا ہوا ہے تورک کو تکانا یہاں یہ سمجھ لوگ کتابوں کے اندر ان بوکس کے اندر جمع ہے کونسی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے اساں ایلا کھلو سنید بڑو ہوں نہیں کتابیں بھری ہیں یہاں پر دوسری میں آئے لیکن ادھر بھی پورا بھرا ہوا ہے یہ اندر بھی اندر بھی روم جا رہا ہے کتابیں ہی کتابیں کتابیں ہی کتابیں ادھر بھی اندر جا رہا ہے لیکن سب بند ہے تیس شعبہ جات بنے ہوئی ہیں یہاں وہ کتابیں ہیں جو نایاب ہیں ان کو یہاں اس میں رکھا ہوا ہے الگ الگ نایاب کتابیں یہاں ہیں اور اوپر بھی بھری ہوئی ہے وہ دوسری کتابیں یہ ایک پورا قرآن ہے جو قلم سے رکھا ہوا ہے کوفی خط میں قرآن فریم لکھا ہوا ہے فارسی ترجمہ کے ساتھ اور یہ بہت انوکی بات ہے ایک اتیس پیج کے اندر پورا قرآن لکھا ہوا ہے یہ سمجھ لوگ ایک پیج میں ایک پارا اور ادھر صرف دو بھرک کے اندر یہ تک کمال ہی کر دیا ہے بلکل چھوٹی چھوٹی ایک انچ ایک انچ بائی ڈیڈ انچ ہاتھوں سے لکھے ہوئی کونہ ہے چھوٹی چھوٹی تو یہ ہیں توریت لیکن اردو فارسی کے اندر اربی اور اردو فارسی کے اندر لکھا ہوا ہے اربی میں لکھے ہوئی ہے اور زبور جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے پھر ادھر انجیل یہ بھی اربی میں لکھے ہوئی اور ادھر انجیل اور اردو میں سمورت یہ یہ گرند انگریجی کے اندر گرند لکھا ہوا ہے یہ رامیان پھر مانو سمریتی ہندی میں لکھے ہوئی ہے ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے ناماین تول سیداس والی یہ بھی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے پھر ہے رگووید اردو کے اندر اور یہ ہے رگووید سنسکروت کے اندر پھر ادھر یہ جوروید یہ بھی سنسکروت کے اندر لکھے ہوئی ہے پھر قرآن مجید انگریجی میں ادھر بھی کئی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہے کئی ساری فتوحات روم و شام مسلم شریف جزیسانی بروبانی حقاسی کیا کیا ہے پھرسی میں ادھر بڑی انہوں کی چیزیں صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئی اس زمانے کی فوٹوکوپی جو خطوط تھے اس کی فوٹوکوپی نہیں سکتے ہیں محمد دیکھا ہوا ہے یہ ایک اور اکس ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا وہ بھی صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے مکتوب نبوی کا اکس پدست خاص صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ تو ان کا فوٹوکوپی اور کیا لکھا ہوا ہے وہ نیچے اس کا کیا ہوا ہے اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے اس طریقے سے یہ پورا کتوب خانہ ہے اتنی کتابیں ہیں کہ تم پڑھتے جاؤں گے تمہارے زندگی ختم ہو جائے گے لیکن کتاب کا قتم نہیں ہوگی ایسا ہے اتنی زیادہ کتابیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں کے مطالعہ کا شوق نصیب فرمائے پک آپ یہاں بیٹھ کر آپ اگر مطالعہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی یہ پڑھنا چاہو پڑھنا چاہو